آپ اپنی اسلامی ریلیونٹ ویڈیوز کرتے ہیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتاتے ہیں آپ انسانیت کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کی ہر ویڈیو میں ایک نوشن ملتا ہے کہ پورے سب کانٹیننٹ کی پورے پاکستان کی مطلب پورے ریجن کی جو پیرنٹنگ ہے وہ فالٹی ہو گئی ہے ماں باپ ہیں ہی غلط کیا اس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف ماں باپ ہی گناہ گار ہیں سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے کہ اگر تم اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بھی اگر بڑھاپے میں پاو تو اس کے آگے افت تک نہ کرو اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ماں کی غلطی ہے آپ کے باپ کی غلطی ہے آپ کے ریئیٹنگ ایک ریبیلیس ایفیکٹ اگنے پیرنٹس ہی ہم 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 ریبیلینگ سٹارٹ سنگر جوان جو ماں باپ ہیں ان کا منہ نے یہ پورے پورا تباہ کی اپنے معاشرے کو بڑا بھولے ماں باپ کے دو بچے پچار پچار سال ہی ہوتے تو جب کوئی ماں یا باپ اللہ کے اصولوں کے خلاف اپنی اصول بنائنا ہے تو سیدھا ابن نے بتایا گا کہ وہ بات نہیں مننی ٹھیک ہے یہ اوف تب کیوں نہیں کرتے یہ اوف نہ کرنے والا فلسفہ تب کہاں جاتا ہے پاکستانی مرد کا جب کوئی صورت ردکی بچ جاتی ہے اس کو تب تو ماں باپ کو اوف کوٹ میں جاگے کرتا دے جب آپ ایک فلسفہ پورا لے کے آئیں گے تو زیرو سے لے کے ہندر در پورا فلسفہ پلائے کریں گے پیرنٹس جو معاشرہ جو آپ اللہز بولا ہے معاشرہ ایک میجرے بل میجرے بل انٹیٹی ہے معاشرے کی یہ کیا ہے but it's a unit of society you think an individual is a unit of society no it's not فرد معاشرے کی ایک آئی نہیں ہے یہ فلسفہ توڑ دیں یہ میجرمنٹس توڑ دیں یہ غلط ہے یہ میٹرکس یہ غلط ہے جو بھی بتا رہا ہے گلہ پکڑ دیں اس کا کیوں غلط چیزیں سکھا رہا ہے معاشرے کی ایک آئی خاندان ہوتا ہے فرد نہیں ہوتا ہے ماں باپ اور بچہ یہ معاشرے کی ایک آئی ہے آدم حووہ اور غلط اب آپ بتائیں معاشرہ کس نے دماغ کیا ہے معاشرے میں جتنے مرد ہیں جتنی عورتیں ملا کے معاشرے بنتا ہے نہیں جتنے خاندان ہیں وہ ملا کے معاشرے بنتا ہے اور پاکستان انڈیا تو سفی خاندانی نظام سے کر رہا ہے خاندان کی اپنے نظام چلتے ہیں اسلام تو چلی نہیں تھا خاندان بتاتا ہے حصول کیا ہے جو چیز خاندان میں بری لگے گی وہ نہیں کرنے جو یہ خاندان والے اپرو کریں وہ کرنے کبھی کس نے سنا بھی یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کر دی یہاں ایسے نہیں ہوتا یہ حصول ہے پاکستان کا مطلب کیا یہاں ایسے نہیں ہوتا یہی کرنے ہم یہاں ایسے نہیں ہوتا بیٹا تو آپ بتائیں کون کرتا ہے کون طاقت دیتا ہے بچے کو یہ چھوڑنے کے کون طاقت دیتا ہے یہ تو میں پتا ہے کون طاقت چھیندتا ہے بچے سے ماں اور باپ چھیندتے ہیں کوئی کہتے نہیں کہ بھئی اللہ کے حصولوں کے سلاح خاندان جو حصول اتکرائیں گے تو خاندان قربان کرنا ہے کوئی بھی نہیں کرتا ماں نہیں کر رہی ہے باپ نہیں کر رہا اس لئے بچے کو اور کہا بچے کو تو ماں اور باپ کے علاوہ انٹرفیس کون ہے فرس انٹرفیس تو دو پلانٹ نہیں یونیورس کا پہلا انٹرفیس امی اور ابو ہیں اب خاندان کی کیا عقاد ہوں گے مگر ہم نے خاندان کو یونیورس سای بڑا کر دیا یونیورس کے کرییٹر سا ہی بڑا کر دیا کہیں اللہ کے حصول بعد میں پہلے انکل ہاںٹےaron ہمارے ہاں راجپوتوں میں ایسے نہیں ہوتا آرائیوں میں ایسے نہیں ہوتا چوڑیوں میں ایسے نہیں ہوتا شیخوں میں ایسے نہیں ہوتا گجروں میں ایسے نہیں ہوتا آپ بتائیں میں آپ کو حدیثیں سنا میں شروع کروں دس گھنٹے کی ویڈیو حدیثیں نہ ختم ہو خاندان پرستی میں غزووں کے اندر صحابی غزوِ اوہد کے اندر رائی کر رہے ہیں سترہ بندے مار چکے ہیں صحابہ نے کہا شیر ہے ہمارا ہے نبی اسلام نے کہا جھنم میں سڑا ہے صحابہ نے کہا جھنم میں سڑا ہے صحابہ نے کہا جھنم میں سڑا ہے ہم تو کدم بھی خاندان کیلئے اٹھاتے ہیں اللہ تو لڑائی کرنا دور کی بات ہے خاندان کی بارے تو رائی بھی نہیں کرتے ہوں اللہ کے لئے رائی بھی خاندان کیلئے کرتے ہوں ایک لئے دو خاندان ہی آپس میں لڑتے ہیں پاکستان میں یہ تو کہ خانی آنا یہ نہیں کہ خاندان کو صدق کر اللہ کو انصدق کرنا ایسے ماں باپ کو پکڑ کے سیدھی راپل آنے کا حکم ہے اسلام ماں باپ کیا آپ تعدہ بھی ایسے کر رہے ہیں تو پکڑے سیدھا کریں بھئی اللہ کے سلو کے خلاقوں سے حصول بنالیں آپ نے اس وقت یہ ویلی آئیت میں آپ ان کو اکریں گے کیونکہ ان کو افن نہیں کہنا ان کو سب کچھ کہنا ہے ایٹلی ہاتھ سے روکنے کو حکمت ہے شکر ہے میں آپ کو وہ حدیثوں کے تھرون نہیں فلسفہ بتا رہا ہے تو ابو باگر صدیق کی بیٹے نے ان سے کہا کہ ابو جی بچ گئے آپ مسلمان نہیں تھے اس وقت بادر میں تو کہتے ہیں ابو باگر صدیق کو کہتے ہیں ابو جی آپ بچ گئے ہیں بادر میں میری تلوہ کے نیچے آگے تھے آپ میں نے کہا باپ ہے چھوڑ دیتا ہوں ابو باگر صدیق نے کہا باچہ تو گئے ہے کہ تو میری تلوہ کے نیچے نہیں آگے تو میں تجھے مار کے زیادہ خوش ہوتا اللہ کے آگے زیادہ بڑا قربت حاصل کرتا میں تو موقع کے تلاش پتا کہ اللہ کے لئے بڑی قربانیوں سے دوں شکر کر تو نہیں آیا اسے بڑی قربانی نہیں تھی اسے مجھے اسی تسکین ہونی تھی اور ہم نے کیا سکھا تو یہ انہی ماں باپ کو اوف کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں جو جوان ہیں جو کھلا کے قرآن میں غلاب چل رہے انہوں نے واقعی موہشترہ تباہ کیا انہوں نے بچہ تباہ کیا بچے نے بڑے ہو کے اپنے جیسے دس وقت بچے پیدا کر لئے یہ ہوئے نا مرسل سو فلسفہ درست کریں اور ایسے نہیں کیرے پیکنگ کر کے آیتیں ایسے نہیں کوٹ کر دیتے دوتے پوجہ آپ پورا سیاہ کو سباہ آگشانی ندود لکھا کریں یہ آیت تو اس جگہ پہ فٹی نہیں ہوتی تھی جہاں عمل کرتی ہے سوال آپ کا ٹھیک ہے آیت کو چناؤ پلکل غلط ہے اور یہاں مسلمانوں سے آپ نعرے لگوا لیں جی غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے نعرے لگاتے ہیں نا موت قبول ہے داڑی قبول نہیں فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں ٹکنے ننگے کرنا قبول نہیں ہے ماں باپ مخالف ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا نام رکھنے شروع کر دیتے ہیں لوگ ہمیں کیا کہیں گے لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے تو سر پھر جنت آسان تو نہیں ملنی یہ ایمی تو نہیں آپ کو پڑھایا گیا بخاری مسلم میں حدیث ہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے ماں باپ تمہارے بیوی بچوں سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے ایمان کی علاوت اس نے چکھی جس کو اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو رہی ہے اس میں اللہ اس در ٹاپ پرارٹی کی بات ہو رہی ہے سر محبت کی نہیں آپ دین کو پریٹس کریں ان کی تو کوئی اوقات نہیں انہوں نے آپ کے مرنے کے بعد کیا دنیا میں کوئی نہیں کام آنا اگر اللہ نے آپ کے لئے خیر نہیں لکھی آپ کو پتا ہے کہ بابا ہمیشہ ہمیشہ اپنی پرمپرہ نبھائے گا بیرچال نبھائے گا بابا کا مطلب ہی ہوتا ہے بابا اپنی اسٹیم نہیں توڑ سکتا بابا کا نام بتاؤں توند والا بابا سفید داڑی والا توند والا بابا تربن پہنی ہو اس کا نام بتاتا ہوں ابو جہل دوسرا بابا بتاؤں اصل میں سفید داڑی تربن توند اب امیہ بن خلف غور سے سمجھیں اس بات کو ہمیں نا وہ تصویریں دماغ میں مٹھائیں نہیں گئیں ابو جہل کی عیج پتا ہے جب نبی اسلام نے نبوت کا اعلان کیا تھا ابو سفیان کی عیج پتا ہے ابو مہیہ بن خلف کی عیج پتا ہے یہ سب بابے بزرگ تھے اس وقت اور کہتے تھے یہ تو ہاتھوں کا پھلا بچہ ہمارے کیوں؟ نبی اسلام میرے سے ان کی عمر میرے سے دو سال کم تھی اور سے سمجھیں اس بات کو ہمیں نبی اسلام کے بائرے بھی جو امیجری بنائی گئی ہے نا وہ بھی بزرگی کی بنائی گئی ہے اپنے ذہن میں وہ لے کے نکالیں وہ الہمیج اور یوز کا امیج ڈالیں پروفی صلی اللہ علیہ وسلم کال آل دی یوٹ جب نبی اسلام کا وصال ہوا ہے صرف سترہ بال سفیت دھاڑی کے اور سے سمجھیں اس بات کو بابوں نے تو ہٹنا ہی تھا نا پھر کہ یہ کیا؟ ہماری سائی عمر زائع کیا کہتا تھا ابو جہل کہ تجھے میرے دادت سے بھی زیادہ پتا ہے میرے باپ سے بھی زیادہ پتا ہے وہ جاہل مرے سارے تجھے زیادہ علم آگیا ہے ایکزیک جملہ آپ بھی سنیں گے ایکزیک جملہ سنیں گے آپ میں آپ کو بتاتا ہوں اعتراضات کے لسٹ کیمرہ میں بتاتا ہوں سائی علمیہ آپ علماء کے خلاف لوگوں کو علماء سے بدزن کر رہے ہیں آپ مولویوں کے پیڈیسٹل کی جو ہے نا ویلیو ختم کر رہے ہیں آپ قرآن پاک کا وہ علماء مطلب سمجھیں جو صرف گنتی کے چار چھے بندوں کو سمجھ آئی ہے غور سمجھے نہیں سوری یہ وہ اعتراضات ہے جو کہ بنی سرائیل نے عیسیٰ اپنے مریم پہ کیے تھے غور سمجھے ایکزیکٹ سیم وہ اعتراضات میں نے غلطی سے اپنے اوپر بنا دیئے میرے اوپر سلانگ میں بولے جاتے ہیں کہ عیسیٰ اپنے مریم پہ کیا کہا تھا ہمارے سیجیز کے خلاف ہمارے عالموں کو نہیں سمجھائی تجھے زیادہ سمجھا گئی تو رہت آپ کو اپنے 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 ایسی ہوگا فائل ایکزیکٹ کہ آپ کس فرقے سے ہیں کیونکہ یہ ہمارے فرقے کے مولوی نے تو یہ بات نہیں کی آپ تب آپ بتائیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی سائنس سمجھ آگئے بیرچار سے باہر نکلیں کتاب کے اندر کیا لکھا ہے آپ کی ڈیفنیشن پہ تو علی بھی نبی طالب اور خطاب بھی نہیں پاس ہو رہے آپ ان کو کہیں سے پاس کر دیں میں مان لوں گا آپ کی بات گن کے ایک صحابی کی کوئی ایک ایسیمپل کہیں نہ کہیں سے لکھے آئیں گے جنرل صحابہ کی سائیکالوجی نہیں لکھے آئیں گے کہ نہیں وہ تو عبداللہ عبی نمر نے ایک دور کہا تھا کہ نہیں نہیں یہ پانچ رکن ہے اسلام کے باس یہ مفتی صاحب نے میری بتایا تھا یہ بند کے ٹاپ مفتی کہ عبداللہ عبی نمر نے نے کہا تھا کہ اسلام صرف خمسہ پانچ پلرز کے اوپر کھڑا ہے اوکے تو باقی کے صحابہ نے جو بتایا تھا وہ نہیں سمجھا رہی آپ کو آپ نے ایک جان کے ایک حدیث بکڑی ہے اور اپنی سیلف ایسٹیم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کو پن کر دی آپ مجھے یہ بتائیں علی بن نبی طالب کی لائف کیا سے ثابت کریں گے آپ جمل کیا ثابت کریں گے سفین کیا ثابت کریں گے حسین علیہ السلام کا پورا کا پورا ٹرپ اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ثابت کریں گے آپ کریں نہیں سکتے یہ لیفٹ فلانگ پورا ہے نا جیتنا بھی دیوبانیزا لیفٹ فلانگ یہ بھی اور یہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ صاحب تذکیہ نفس کرنا ہے طرح ہے تو تذکیہ نفس میں مکہ کا مسئلہ نہیں ہونا تھا مکہنز کو کبھی بھی صحابہ کی تذکیہ نفس میں مسئلہ نہیں ہونا تھا انہوں نے پڑا کہنا تھا ہاں ٹھیک ہے نا تو اپنے نفس کا تذکیہ کر بیٹھ گئے تجھے کس نے روکا ہے ایک تجھے کٹیاں بھی بنا دیتے ہیں خانکاں بھی بنا دیتے ہیں جو آج کل کے مولی صاحب نے بنائی ہوئی ہے تو ہمیں کیا اشیو ہے تیرے سے یہ صحابی اور میرا نبی تو لوگ پکڑنا شروع ہو گئے تھے اور پکڑ بھی لیا پھر لوگ وہی طرح دوستوں کی وہی والی دریکہ کے مسائل تھے اور وہی طرح خوشی تھی اور وہی طرح نظام تھا ہم نے سمجھ ادھر فوس وقت چودہ سال پہلے کوئی اور ہوا چلتی تھی تو کوئی اور غم تھا تو کوئی اور خوشی تھی یہی تھی جو ہمیں اللہ نے انسان کی انیٹمی بدلتی تو قرآن بھی اسلام بھی کسی اور پخلوق کے لیے پہ ہماری اگزیکٹ وہی انیٹمی ہے وہی فیزیولوجی ہے وہی کیمیلوی ہے وہی غم ہے وہی خوشی ہے وہی پریشر وہی ٹینشن وہی سٹریس تو میں کیوں آپ کو یہ بار بار تمہید بنا رہا ہوں صرف ایک جملہ بولنے کے لیے تمہین باندھو میں آپ کو تھا وہ جملہ غور سے سنیں کہ جب میں نے سیرہ میں سکھایا گیا تھا کہ مسلمان اکٹھے ہوئے تھے اقبہ پہ اللہ حسنہ میں سنا آپ میں تھے کس نے کس نے آج کھڑا 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 اقبہ کا اللہ حسنہ نہیں سناوا کس نے نہیں سنا ستھ ستھ بات کہ اقبہ کون ہے دیکھیں 99 پیس نے لڑکا 20 سال پلاس بیٹھیں میں اقبہ کا پتہ ہی نہیں ہے پتہ نا غردہ کے ٹاپ صاحبی تو صاحبہ کو بدریوں صاحبی بدری صاحبی کو حکمی صاحبی کہنا تھا کہ چل چل میں حکمی ہوں بات کر میں صاحبی اور بدری صاحبی چھپ پر عرض کے آیا یہ تو کوئی آگے ہی کی پرندے اور ہمیں نام بھی نہیں پتہ اقبہ کا جو اقبہ پہ ہوا کیا تھا یہ ہے مسئلہ ہمیں الٹا بتایا رہا تھا پتہ ہے کہ ہم صرف 313 تھے 11 نیزے تھے 8 تلوارے تھے چار گھوڑے تھے دو اوٹ سے کیا زبوں حالی تھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ حملہ کرنے ہم گئے تھے کہانی بدل گئی نا ایسے منت والا لِلہ خطابہ اسلام پیش کرتے ہیں ہمیں دو نمبر دو کسی کو پڑھا تھا کس کو پڑھا تھا کہ غزبہ پتہ ہم نے حملہ کیا ہے تو پھر کیوں بتانا 11 نیزے تھے ہم صرف دو گھوڑے تھے چار اوٹ تھے باقی 313 منوں کے پاس یہ بتانے کا تمہاری نفسیات کیسے خصیص کرتے ہیں مسلمان یہ لوگ اسلام بتانا تھا کہ ہمارے پاس صرف چار گھوڑے تھے پھر بھی حملہ کرنے چلے گئے تھے یہ نہیں بتاتے یہ دو نمبر نہیں یہ توہر کیا ہے کیونکہ فرشتہ نے کم ہی نہیں رکھی گیا اس نے آپ سے وہی سوال کرنے خدا کی قسم پر خدا کی قسم آپ سے وہ سوال ہونے جو امہ بن خطاب سے ہونے روح کیوں نہیں کام پڑھی میری کہ میرے اور علم بن عبی تعلیم سے ایک ہی سوال ہو جائے ہیں یاد کریں انیورسٹی کے دن کالج کے جب کافر آپ کے سامنے بیٹھا تھا اور آرہ سے ایسے دیکھ رہے تھے کہ میں نے تیاری بھی کیوئے مگر تیرے لیول کی تیاری نہیں مجھے کچھ تکھا دے یاد ہے نا سکون میں کالج میں آپ کو اس نفسیات سمجھائیں جو میں آپ پر کہہ رہا ہوں کہ میرے سے جب بولا چاہ گا مان رب کو کہا تو آپ سمجھیں میرا اور علم بن عبی تعلیم کا ایک ہی انسر ہوگا سوچیں درہا جب آخر میں پوشہ رہے گا سائے میاں ہی دراؤنا درہا جوانی کدے گزاری میری عمر سات بن مارس سے زیادہ ہے آپ کو پتہ ہے وہ سینٹیس سال کے پہتے ہو گئے تھے چھئی دوئے تھے سات بن مارس سے بہا ہو گئے ہوں میں عمر میں آپ سمجھیں میری بچہ تونی ہے کیونکہ سات بن مارس سے سوار ہونا تھا مان رب بکا اور اس کو آخری آنسر آتا تھا دیا بھی نبی اللہ علیہ السلام نے کہا ساد جب شہید ہونے والے اس دن شام کی بات ہو رہی ہے بنو قلعہ سامنے کھڑا انیس سو بندہ مارنے کا حکم دیا ہے کہ سب لڑکے سب آدمی مار دو ان کے لتاؤ قبروں ان کو اور ان سے کوئی اپنی قبریں خود کھو دے اور عمر بن خطاب میں تلوائے ایسے گھمانے شروع کی اور قبروں میں لہٹرے بندوں کو مارکے سکتے سو انیس سو بندہ اور ساد نماز کی آردر پہ ہوا یہ جملہ یہ واقعہ کیوں نہیں سنو آپ نے پتا ہے کو کیوں نہیں سناتا ہویا کوئے حدیث حدیث سنانے لگوں میں آپ کو ساد نماز نام میں نہیں سنوا کسی نہیں نبی اللہ علیہ السلام دائیں طرف کھنے ہیں ساد نماز آپ میں بڑھنے لگیں اور کہتے ہیں کہ اگر دائیں طرف والوں کو اتراز نہ ہو یہ ہے ان کی تکریم کار کہ نبی اللہ علیہ السلام نے پھر ہاں میں ساد مبارک کھلایا کہ آپ اشارت سنوائیں انہوں نے کہا جا ساد 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 کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے وہ کام ابھی ہونے لگا ہے کہ ساری قیامت تک اسلام کی اوپر لوگ ملامت کریں مجھے اس ملامت کے ڈر سے ملعبون زرق کیونکہ میں تو وہی کرنا جو تیرا حصول ہے اور یہ آدھا پھر دیا انہوں نے کہ مار دو ان کے سارے آدمی انہوں نے بغاوت کی تھی میرے نبی کے خلاف بغاوت کیے روڑے میرے نبی کے اگینسٹ گئے ہو پیکٹ کرنے کے بعد بھی وعدہ کرنے کے بعد جنگ میں تم نے میوٹری کر دی جب احضاب اور حضبہ ختم ہوا نا نبی اللہ علیہ السلام جب آئے ہیں زرہ اتاری سامنے دیکھا جبرائیل امین کھڑے ہیں فخاری شریف پڑھیں در آبا پتہ چلے نبی اللہ علیہ السلام نے جبرائیل امین کو دیکھا اور نبی کی پروٹوکول ہوتی یاد رکھے گا نبی کو عام بندہ نا سمجھ لیتے گا کہ وہ جنگ کی کوئی سٹیڈی ہے نبی اللہ علیہ السلام نے زرہ اتار دی جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ نے زرہ اتار دی نبی اللہ علیہ السلام نے شاہ احمد ناہم زرہ اتار دی ہم نے تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے ابھی زرہ نہیں اتار دی اور بنو قریضہ کا اشارہ کیا کہ ابھی بڑا واقعہ ہونے والا ہے تفصیل خود پڑھئے گا اور یہاں پہ میں آپ کو غزہ عذاب سکھانا نہیں آؤں میں آپ کو بتانا ہوں سعید بن مال سنتیس سال میں کر گیا ہے اور میں ابھی تک سوچ رہا ہوں زندگی کے ساتھ کروں کیا اسلام کا اصلی مطلب کیا ہے پاکستان میں دنیا میں اور میرے میں پلیسمنٹ کام کرتا ہوں میں اب گلوب میں ہوں گیا اور وہ ڈریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس خوف سے بچا لے کہ جو ملامت آنے والی ہیں ایک بہت مشہور دائیں ہیں ٹرانٹو کے اسی طرح میں حوال میں بیٹھا رہا تھا گورے نے آکے میرے نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اوپر بقواز کر رہی کوش کی کہ تمہارا نبی نے انیس سو بندہ مار دیا تھا اور کیا کہ وہ رحیم ہے اور سنے اس واقعے کو یہ بھائی صاحب بھر ایک کلیرک بنے پھلتے تھے کہتے ہیں آگے سٹیٹ پہ یہ حدیث کا واقعہ ہے قرآن میں نہیں لکھا واقعہ سینہ پسینہ چلتی بھی آئی ہیں چیزیں سویڈیز نوٹ ایچلی فیکچلی کریکٹ ایسا شرمندہ ہے وہ اپنے اسلام کے پر اپنے نبی پہ یہ بتاہے گا اسلام کیا ہوتا ہے اور مسلمان کیا ہوتا ہے جس کے اوپر میں آپ کو بھی حدیث اور ایک آیت سنا لہا ہوں جس کو وہ جنائے کرنا آج کیا مسلمان ٹریننگ ہوئی بھی ہے یہ مسلم اٹینٹی اور یہ لیڈرچر کی باتیں کہ جب اللہ کا حصول سامنے آگیا پھر میرے امہ اببہ کا کونسا حصول پھر کرنا نواز شریف مران خان کا حصول پھر کونسی جنہ کی حصول اللہ کو حصول ساتھ نے میں مسلمان ہوں مرنا ہے تو مارنے میرے پر بشارت ہے نبی علیہ السلام کی کہ ایسا بندہ بھی مرے گا اگر صرف اللہ کے یہ ہوگا دجال اسے کٹے گا پھر وہ کہے گا اب مانگے رب وہ کہے گا اب میں دگری قسم اٹھاتا ہوں کہ تُو دجال ہے یہ نبی علیہ السلام کی بشارت ہے کہ اللہ کے حصول کے سامنے کوئی اور حصول آئے گا تو ایک اکیلا بندہ پر ایسے آئے گا دجال کے دائے پر کیا بتاہوں میں ہوں کیونکہ اپدہ آپ ہو کہ اپدہ میرا بیٹا ہو اللہ کرے ہو میرا بیٹا ہو میرا نبی جسے بشارت دے رہا ہے گروہ کام جاتی ہے آنٹیوں کی اور انکلز کی جب میں کہتا ہوں اللہ کرے ہو میرا بیٹا اور جس کو دجال آری سے کٹے گا ایسے کامی یہ کیا دعا ہے یہ کوئی دعا دے ہو اللہ کیس کی صرف باپ ہے تم یہ ہیں وہ شجاعت کے خلاف فوجی جو گھروں میں بیٹھیں گے مرچے اٹھبال کے کہ فوجی باہر میں آجے میرا مسلمان نہیں 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 سب کچھ سکھا دے گے شجاعت ہی سکھائیں گے کیونکہ شجاعت سے کیا ہوتا ہے ہاتھ سے پکڑنا پڑ جاتا ہے ہاتھ سے پکڑے گا تو لائی میں نے کی کوئی گولی مار دے گا تو کوئی ٹھاکے مار دے گا کوئی ڈرنے مار دے گا ہمیں ایک ہزار سال کا بچہ چاہیے یہ ہے وہ پاکستان کی ماں ہزار سال عمر رہو اس لئے دعائیں مانگ لیں سو جب نبی اسلام نے کہا کہ اجارت ہے ساتھ تیرے تو پھر ساتھ میں مات رکا پڑا نہیں سکتا کوئی نہیں بچے گئے پھر وہ بچہ مالک بھی ہوگا مار دے گوھر سمجھے اس بات کو یہ واقعہ سنانا اتنا آسان میرے لیے پتہ کیوں آئے کیونکہ مجھے پتہ میرے نبی کا واقعہ ہے آپ دیکھیں گا کیسے کاپدے ہیں مسلمان یہ والا واقعہ سناتے ہیں کیونکہ ہوئے یہ کیا باقی ہمیں تم نے گوروں کے سامنے ویسٹ کے سامنے تم نے کیا امپریشن دیا ایسے کوئی لانت برس ہیں مسلمان پر وہ ایسی باتیں مجھے موں پہ کر چکا ہے الگ الگ بلکوں میں شرمندہ ہے اپنے دین سے اور باتیں کرتا ہے کہ جی میرے نام محمد علی مجھے مسلمان ہوں میں میں نوروے میں رہتا ہوں میں اسکینٹینیویہ میں میں کینڈر میں رہتا ہوں اب ہم مسلم تو کس کیسے کا مسلمان ہے صاحب بن مہاد نے ابھی کہا کہ یا اللہ بھولی وہ خوف سے بچا وہ خوف سے جو کہ ملامت کی اوپر آتا ہے نبی اللہ علیہ السلام نے شاہد ہمائے ساج تُو ادھر بھول رہا تھا اور اللہ اوپر نے شاہد فرمارے تھی یہی بات کی ساتھنے آسوان میں رب نے وہ بات سیئے جو تُو نے یہاں پر کھڑے ہوگے بات کر دیئے اور سورہ نساق کی جواہت ہے جاہدونا فی سبیل اللہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ اللَّهِ اور یہ آیت کیا ہے اس سے پیچھے تین آیتے پڑے کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ مجھے جو عزیز ہے وہ بندہ ہو مجھے جو قوم عزیز ہے جو گروہ مجھے عزیز ہے مَنْ يَتَدَّ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمْ کس کو ان کے نشانی بتانے لگوں تمہیں جو حبو نہ ہوں وہیو حبو نہ ہوں کہ مجھے یہ پسند کرتے ہیں ان کو میں پسند کرتا ہوں یہ مجھے پسند کرتے ہیں کہا کرتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَلَائِمْ یہ نہیں درتے کس بات سے کہ لوگ کیا کہیں گے لَوْمَتَلَائِمْ وَلَا يَخَافُونَ کہ اور نہیں درتے وَلَا يَخَافُونَ نہیں درتے لَوْا اگر مَتَلَائِمْ مَلَامَتْ آئِنْ کے اوپر آنے با ملامت اللہ کرے میرے اوپر میرے نبی اور میرے دین کی وضائے سے سیکرٹیسز ہم آئے اللہ کرے آئے وَرْنَا تو میرا کچھانس ہی نہیں جو میری لائف بزریہ پچھلی کون تو تکلیف آئے میرے دین کی وضائے سے تو ایموشنل ٹراما میں آؤں تب کہیں جا کے میں کیا سکوں کہ اور مجھے لینے آئے ہو ہاں تو کچھ کچھ شاید شاید پسند آئی ہو اور میرے رب کو یہ بات کہ دین کے پیچھے ملامت ہوئی تھی میرے اوپر یہ بان نہیں ہے ملمونکر کی اپلیکیشن بتا رہا ہوں میں نے بجائے ماظرت خانہ رویہ ایڈاپٹ کرنے کے پورے پیشن کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات لوگوں تک پہنچائیے اس کے بغیر لوگوں کو لوگ سیریس نہیں لیتے بات کو یہ مینمین کر کے دنیا میں چینج نہیں آئے گی سر چینج آئے گی نا بلکل یہ کہیں نہیں لکھا ہوا لا ریفرس پیش کر یہ نا سے چینج آتی ہے یہ ویسے ایک جوز ہے ویسے تو پورا شہر ہے کہ نا میں بابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور اس کا جو فائنل ورزن ہے وہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور جس کا تعرف کتابوں سے ہوتا ہے وہ اللہ اور ہے اور جو بابے جس کا تعرف کرواتے ہیں وہ اپنے زوم میں تو اسی اللہ کا کروا رہے ہیں لیکن وہ تعرف اللہ کا نہیں ہے تو چونکہ میں پورے کانفیڈنس سے بات کرتا ہوں تو بعض اوقات لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں یہ تکبر میں کر رہا ہے نہیں تکبر نہیں یہ میرے ایمان کا تقاضہ ہے میں ذرا سا بھی کانفیڈنس لوز کر جاؤں تو اس کا مطلب ہے میرا قرآن و سنت میں ایمان ہی نہیں ہے یعنی جس طرح آپ کا یہ ایمان ہے نا کہ دو جمع دو چار ہوتے ہیں زمین و اسمان کے سارے بزرگ فرشتے یہ بل فرض میں کہہ رہا ہوں جنات قبر سے نکل کر مردے بھی آپ کو یہ منوانے کی کوشش کریں کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں آپ مان لیں گے اس سے اگلی بات کوئی چاند کے دو ٹکڑے کر دے سورج کے چار ٹکڑے کر دے اسمان کو زمین پہ لے جائے زمین کو اسمان پہ لے جائے یہ بل فرض اور کہہ کہ یہ دلیل ہے کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں آپ مانیں گے تو آپ کی شبدہ بازیاں جو صرف خوابوں میں کتابوں میں آپ کے بابوں نے لکھی جو حقیقت میں اگزیسٹ نہیں کرتی ان شبدہ بازیوں کے اگینسٹ آپ تو دو جمع دو کو پانچ ماننے کے لئے تیار نہیں تو میں قرآن و سنت کو غلط ماننے کے لئے کیسے تیار ہو جاؤں میں کہتا ہوں جن بابوں کے اوپر آپ کا ناز ہے نہیں کبر سے نکل کے ڈریکٹ میرے ساتھ باد بھی کریں اور کہیں کہ دین وہ نہیں جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے اور وہ ہے جو ہم نے نسل در نسل شفٹ کیا ہے تو دو مٹ میں میں بزرگ غائب کر دوں گا آپ کا میں پڑھوں گا لا حول ولا قوت اللہ باللہ شیطان ہوگا چیخ مار کے ادھے سے چلا جائے گا کوئی قبر سے وہ باہر نکل نہیں سکتا یہ اللہ کا فتوہ ہے سورہ یاسین میں اور سورة الواقعہ میں کہ جو مر گیا نا وہ واپس نہیں آ سکتا عزت عیسیٰ نے اسلام بھی جو مردہ زندہ کرتے ہیں وہ دنیا میں واپس نہیں آتا تھا وہ وقتی طور پر صرف ان کے نبی ہونے کی گوائی دیتا تھا اور یہ صرف یہ عزت عیسیٰ کا ایمورز ہے چلتا پھرتا نہیں تھا بس مردہ وہ ہوتا تھا پھر واپس دوبارہ جائے مردہ نہیں واپس آ سکتا دنیا میں ناٹ اٹھ آل مکہ کی سٹوری چھپا لیتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر لگتے ہیں مکہ کی سٹوری کیا چل رہی تھی مکہ میں اس وقت مسلمان تھے سارا کا سارا اسلام صرف مدینے میں نہیں تھا کوئیش لڑکے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اور آپس میں بیٹھے اسی طرح کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے دسکشن چل رہی ہے کیا کریں کیونکہ اعلان ایسے ہو رہے تھے گھر گھر میں ڈھول لے کے آ دے تھے یہ مکہ کے رائی تیاری ہو گئی ہے اتنے سو اونٹ تیار ہیں اتنی ساری رکھا سائیں تیار ہیں اتنے سارے بھالے تیار ہیں کوڑے تیار ہیں اونٹ تیار ہیں سب موٹیویشنل سپیکنگ چل رہی ہے مکہ کے اندر قبلہ ہے آج صفحہ ہسی سے مٹائیں گے ناؤل بلاؤس کو یہ مکہ میں چل رہا تھا اور سے سنیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو پہچانے اپنے آپ کی شناف پہچانے ان لڑکوں نے پھر کیا کیا تھے تو مسلمان ہی تھے تو یہ مسلمان ہی انہوں نے آپ پر پر گیزنگ کی اٹھا کے بھی میں تو نبیل اسلام کے خلاف رائی نہیں کر رہا ابو نے کہا ہے چلے گے جیسے صفحہ ہی اب بات تھے آرمی میں اس تو آرمی ایسی تھی اور اب عرب کے قبیلے میں وہی آلی خاندان پرستی ہے جو ہماری بلی ہے دنیا میں تو ہی خطے ہیں جہاں پہ خاندان پرستی چلتی ہے ایک عرب کا قبیلہ ایک پاکستان نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی خاندان پرستی نہیں چلتی بہت سے سمجھیں اس بات کو دیان سے اپنے اندر سرائیت کریں لیکچر جہاد کا نہیں ہے لیکچر شناخت کا ہے جہاد کی قابل ہم ہے ہی نہیں اس لیے میں جہاد کی دعوت دیتا ہی نہیں ایک سٹیپ پیچھے ہم ایک سٹیپ لینا پڑے گا اپنے آپ کو پچھاننے کا جب وقت آئے گا اللہ ہم سے بڑے کام لے گا اللہ ہم سے بھی جہاد کروائے گا پہلے اپنے آپ کو تو پچھاننا شکل دیں پڑھنے لگے پڑھنے لگے پڑھنے لگے پڑھنے لگے پڑھنے مصریوں کے سڈانیوں کے they did that Somalians دو سینگوں والی قوم نہیں ہیں کر کے دکھا دیا یہی ملک تھا نو کروڑ لوگ امریکہ کی میسی جائیں دس سال تک کھڑے رہے گنتے رہے بندے دس سال تک کھڑے رہے اور ایک دن میں ہمارے ملک کے ویزے کے لیے نو کروڑ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے دیکھیں جب پرپس کلیر ہوتا ہے تو لوگ کیسے بھاگتے ہیں نو کروڑ بندہ لائن میں کھڑا ہوگا تھا ہمیں پاکستان کا ویزے چاہیے وہ دن بھولنا نہیں ہے آپ نے یہ دنیا میں کسی اور ملک کے ساتھ ہی ہوا یہ جب پاکستان کے ساتھ ہوا ہے نو کروڑ مسلمانوں نے لائن میں کھڑے ہوگا تھا کہ ہم نے پاکستان میں انٹر ہونا ہے اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں کٹھوا رہے تھے اللہ کی قسم سامنے زبا ہو رہی تھی بچیاں ٹرینوں میں بھر بھر کی بچیاں مار رہی تھی سارے کہہ سنے پھر بھی جائیں گے کیا جنون چڑھا تھا ان کو ایسا کیا ہوا تھا ان کو بدا نہ آپ کو ستالیس میں کس طریقے سے لوگوں نے پاکستان کا ویزہ لے لئی کوشش کی یہ کوئی چھوٹا واقعہ سمجھتے تھے آپ یہاں پہ وہ کیا میمیں دیکھنے ہا رہے تھے نوکریاں کرنے ہا رہے تھے ڈالر کے مانے ہا رہے تھے بتاتا ہوں وہ کیسے ہوا تھا ابھی آپ کو بتاتا ہوں لوگوں کی ایڈنٹری کلیر ہوتی ہے پھر دیکھیں کیسے دور لگتی اس لئے دھیان میں رکھئے گا ان لڑکوں نے کیا کیا بکے میں پھر چھوٹی سی میٹنگ کی رات کھوکے پھر لیٹرلی جیسے ہم نے کرنی تھی اور کہا کہ بھئی نبیل اسلام کے خلاف لڑائی تو نہیں کرنے تھے یہ تو مسلمان تو پھر کیا کریں خاندان میں ناپ کٹ جائے گی پریشر ہے میرے اوپر میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا دوسرے نے کہا ہم بھی جائیں گے جانا تو پڑے گا باہر پہ ٹاکے لے کے چلے جائیں گے نہیں تو چلو آؤ چلتے ہیں پھر ایک ٹیکنیک لگائی راکیٹ سائنس لگائی انہوں نے کیا راکیٹ سائنس لگائی کیا ایسا کرتے ہیں سامنے سامنے چلتے ہیں جیسے ہی رن پڑے گا نا جب لڑائی شروع لگے گے تو سرک کی پیچھے والی صف میں کھڑے ہو جائیں گے نہ لڑائی کی نہ کچھ آپ ای طرف سے حکمت لگائی انہوں نے سوچیں طرح ادھر کیا ہو رہا تھا مدینے میں صحابہ اکرام روئی جا رہے ہیں کہ اصلی کہانی تو تعداد کی ہے نویل السلام اتنی دعائیں کر رہے ہیں اتنی دعا کر رہے ہیں روکے کہ ابو بکر صدیق نویل السلام کو کندوں سے پکڑ لیا گیا یار سنو اللہ بس اور دعا مت کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی وی ہے اس لیول کی سٹریس چل رہی ہے مدینے کے مدر کے بورڈر پہ ادھر ڈھول تماشے اور ڈانسرز اور تمام ہالی وڈ بالی وڈ ساتھ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ اکرام کو سکینہ دینے کیلئے ایک خاص موجزہ خاص موجزہ قرآن پاک میں اس موجزے کا کلیر ذکر ہے کہ ہم نے ان کی تعداد کم کر کے تمہیں دکھایا اور تمہاری تعداد زیادہ کر کے ان کو دکھایا یہ ہوتی ہے ایک آئی ایک اتنا فرق پڑتا ہے ایک بندے کا پریزنٹ ہونے میں کہ میں کتنے پرسنٹ اسلام ہوں میرے یہاں پہ پریزنٹ اس دین کے کام کرنے کی پریزنٹس کا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے میس بتا رہے ہیں کہ ٹیرر بیٹھ گیا مسلمانوں کا کفار پہ اتنے بندے بندے کہاں سے آگئے ان کے پاس اور مسلمانوں پہ سکینہ آگیا عید آگئے بس تھوڑے سے بندے لے کے آئے ہو حالانکہ بندے زیادہ تھے لڑائی ہوئے ہم سب کو پتا ہے نبی رسلام پہ آئے بھی نبی طالب سے کہا لگاؤ تو پاک عشدار تھا ہر ایک کے ساتھ عشدار ہی کو لڑوایا بذر میں ہر ایک بندے کا اپنا اپنا عشدار بھیجا کہ یہ نہ سبھئی نہ قبیلوں کی لڑائی ہو رہی ہے قبیلہ ہی مارے گا تمہیں کسی اور قبیلے کا بندہ بھیجوں گا تو قبیلوں کی لڑائی ہوگی تمہارا اپنا بچہ تمہیں قتل کرے گا کہ تمہیں رکھ پتا جائے کہ اسلام یہ قبائلیت نہیں کھیلتا اسلام یہ قومیت نہیں کھیلتا اسلام یہ لسانیت نہیں کھیلتا سٹریٹ چھوٹنگ ہوگی تمہارے اوپر تمہارے اپنے گھر کا بچہ آگے مارے گا دیکھیں پھر جب بدر کے واقعہ ختم ہوا تھا میں واپس آتا ہوں لڑکوں کے اوپر تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے کیا کہا کیا مشرعہ دیا تھا جمعید صاحب نے مشرعہ مانگا کیا کیا کریں ان لوگوں کا جو پکڑے گئے ہیں تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہر قبیلے والے کو اپنے اپنے قبیلے کے حوالے تو کریں دے یہ جتنے بھی پکڑے گئے ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے خاندان کو دیں پھر ہم کٹتے ہیں اپنے اپنے خاندان کو ان کو پتا چلے کہ جس چیز پر ناز کرتے تھے نا اسی چیز نے آگے کٹائے تھے بہرحال اب کیا ہوا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جب جنگ جیت گئے تو وہ لڑکی آئے کہ ہم تو مسلمان تھے ہم پیچھے کڑے ہوئے تھے تاکہ ہم دلائی میں حسن دوئے حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا پتا ہے کسی کو اس لئے یہاں پہ آیا ہوں گا حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے نمیر السلام کے بعد اگر کسی نے خلافت لینی تھی نا تمام علماء کا جمعہ آئے کہ حمزہ ہونے تھے اگر زندہ ہوتے چھوٹی سی ہستی نہیں ہے کہ اگر حمزہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتے شیعہ بھی یہی مانتے ہیں سننی بھی یہ مانتے ہیں یہاں پہ کوئی تفعیق نہیں اتنی بڑی ہستی ہے اتنا بڑا پیڈیسٹر ہر حمزہ کے پاس ہے انہوں نے بلایا ادھر آجو سارے ادھر آجو سارے اور یہ بڑے خوش کہ ہم نے کوئی لڑائی نہیں کی حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ تمہیں پتا ہے تمہاری وجہ سے اللہ کو ادھر سے بوجہ اتارنا پڑا ہے تمہاری وجہ سے کائنات کا نظام بدلہ ہے کہ تعداد تمہاری کام دکھائی جائے اور ہماری زیادہ دکھائی جائے تم سمجھ رہے ہو کہ سپیکٹیٹر بن جاؤ گے تو بن جاؤ گے کس کے سپیکٹیٹر بنے ہوئے تھے محمد اخلاب لڑائی کرنے آئے تھے ان لوگوں کے سپیکٹیٹر بن کے بیٹھے ہوئے تھے خوش ہو رہے تھے کہ تمہاری قبیلے کے بنے مر رہے ہیں کام چلتے گا تمہارا سب سے پہلے پھر ان لڑکوں کو سب سے پہلے صحابہ اکرام نے وہی سزا دی جو بھا گئی کسی کو پر کس سزا ملتی ہے تم سمجھ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لی ہے بچ کے سوری ایسے نہیں ہوگا ایدھر یو آر وید آس اور اگیس دس سمجھ رہے اپنی شنافت کو پہچانے گے کس گیم کے سپیکٹیٹر ہیں ہم اللہ کی قسم سپیکٹیٹر ہیں ہم سمہ اللہ کی قسم سپیکٹیٹر ہیں ہم ہم صرف دیکھتے ہیں کہ بس چل رہا ہے ہاں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے دیکھ رہے تھے اصلی کہانی کہیں اور کھیلی جا رہے ہیں نقشہ دیکھ لیں آپ کو کوئی بچے کی ضرورت نہیں رہے گی جو آکے بتائے گا یہ کون سی جگہ جزیرہ ہے کچھ پرہ جل رہے گا آپ کو وہ کون سی جگہ پہنے رزیرہ لیکن نقشہ پہ کیا چل رہے ہیں جیارہ تر لوگ 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 آپ کو ایسے دیکھیں گے میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو اور غربہ کو جیارہ نبی علیہ السلام نے شعب ہمائے نا لوگ ایسے دیکھیں گے میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو مجھے یہ حدیث سناتے وقت میرے استاد نکال رو رہے تھے خدا کی قسم یہ حدیث میں استاد کی بار بتا رہا ہوں خوشخبر ہی نہیں ہے تنبیہ ہے وعید ہے آپ کو بتاتا ہوں کیسے کومن سینس کی انسٹرومنٹس آپ میں سے صرف کچھ لوگ ہیں جو اس حوال سے باہر جا سکیں گے باقی سب لوگ مر جائیں گے یہ خوشخبر ہی ہے اس طرح مجھے سکھائی گئی تھی حدیث آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کی باہر میں جب آدم علیہ السلام کی اولاد کی باہر میں تحروف کر آیا تھا تو کیا کر آئے دائیں طرف دیکھ ایک بندہ بائیں طرف دیکھ نو سنہ نانوے بندہ پوری اولاد یا اللہ یہ دائیں طرف علی کون ہے یہ ہے جنبتی اور یہ بائیں طرف علی یہ ہے تیرے اولاد جو کہ جنب میں یہ خوشخبری تو نہیں ہے اور سے سمجھیں اس بات پہلے میں تشخیص کر دوں نفسیات کی مسئلے کی پھر میں آپ کو حل بتاتا ہوں میں نے آپ سے کہا نا جب یہ حدیث میرے تک میرے لیپ ٹاپ میں پاپ اپ ہوئی تھی نا شفا کی طرح سے تو میں دنگ رہ گیا تھا ہل پر اچھا اصلی بات کرنے لگی ریلی اصلی بات کرنے لگی ہم پاکستان میں اور ڈر کس بات کا ہے میں مسلمان ہوں مجھے ڈر پتہ کس بات کا ہے میں بتاتا ہوں مجھے کس بات کا ہے آخرت میں ہم نے جب کھڑے ہوں نا اسی طرح کھڑے ہوں نا آپ کے سمجھے دیں میں اور آپ الگ الگ کھڑے ہوں گے جس جگہ پہ آپ نے جو کرتود کیے نا وہیں پہ اللہ اٹھائیں گے آپ کو تاکہ امبیرس ہو سکو وہاں پہ ننگا کیا جائے گا تمہیں کہ یہ کرتا تھا اکیلے میں کسی گناہ سنا دیے فرشتے نے کان میں آکے پھر کیا عذاب ہونا جو ریل امبیرسمنٹ ہے کہ آپ اور میں وہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور وہاں پہ ہم بھاگ رہے ہوں گے خدا کی قسم بھاگ رہے ہوں گے کدھر کہ کوسر کدھر ہے کدھر ہے کوسر جا کے پانی پیوں اپنے نبیر اسلام کے حادث سے وہاں پہ دو یا تین بندے کھڑے ہوئے کھڑے ہزار ایک طرف اکھڑا ہوگا ایک بندہ کھڑا ہوگا اور راستہ میں کوئی جانے نہیں دے گا آپ سمجھ رہیے یہ چھوٹا تھا حاملہ ہے آپ یہ ایک سکن کے لئے امیجن کریں جب امیجن کریں کہ ہم سب بھاگ رہے ہیں اور وہ نبیرسلام کھڑے میں اور ایک بھی فریشتہ میں آگر نہیں جانے دے رہا کہ وہ ربا کے لئے اس کے لئے میرے نا ایک دوست کو ریسنٹ لئے خواب آیا وہ خواب سنائی جا رہا تھا حشر کی میدان میں کیا چل رہا ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس نے ہمیں ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس نے میں یہ بتایا ہو کہ جب نبیرسلام نہ کرتے ہیں نہ کسی مسلمان کو کہ تجھے پانی نہیں پلاؤں گا ان یو میٹھ یہ خوشخبرین کی حدیث نہیں ہے یہ ہم سب کو بتا دیئے کہ ہم فیل ہو گئے ہم نمازیں چمکا چمکا کے روزے رکھ رکھ کے بیٹھے میں اور کہہ رہے ہیں باب السوم کھلے گا میرے لئے آخرت باب السوم باب السلاة کھلے گا جنت کا میرے لئے وہ حضر کوسر کے اس طرف ہے حضر کوسر کے اس طرف وہ فریشتے کھڑے ہیں جو نبیرسلام نے شاہ پھمارا کہ پانی کا پیالا نبیرسلام خود کہہ دیں گے کہ یلو پانی پھی ہو اور فریشتہ نبیرسلام کا ہاتھ پکڑ لے گا اس کو نہیں پلانے دوں گا اور نبیرسلام کی یہ اتنا میرے احمد تھی ہے نبیرسلام فریشتہ کہہ گا کہ یا رسول اللہ جرزی پہنتا تھا آپ کی بس نئے رول اجار کی ہیں اس نے آپ فین ہے بس اسلام کا وقال الناسین لا يرجون لقاءنا لولا اوازل علينا الملائکة او نرها ربنا لقد استكبروا فيه انفسهم واعتواتوا كبيرا یوم یرون الملائکة لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا وقدمنا وقدمنا الى ما عملوا من عملها فجعلنا فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا واحسن مقيلا ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکة تازلا الملک يومئذ الحق الرحمن الملك يومئذ الحق لرحمن الملك يومئذ الحق لرحمن وكان يوما على الكافرین عسیرا ویوم یعد الظالم على يده يقول يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاني وكان الشیطان للانسان خذولا ویوم یعد الظالم على يده يقول يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاني وكان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيه لا ولا يأتونك بمثل ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم أولئك جروا مكانا وأضل سبيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى